مہوش مسود راولپنڈی سے پوچھتی ہے ناخن کتنے بڑھا سکتے ہیں مجھے ایک عالمہ نے کہا ہے کہ آپ جتنے لمبے چاہے ناخن بڑھا سکتی ہیں اور اس پر پالش بھی لگا سکتی ہیں مگر شرط یہ ہے کہ آپ وضو اور غسل میں ناخنوں کے اندر پانی پہنچا سکیں کیا یہ بات صحیح ہے؟ بلکل بھی صحیح نہیں ہے جیسے کہتے ہیں نا کہ نیم حکیم خطرہ جان تو نیم معالمہ خطرہ ایمان والی بات ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں ناخنوں کو اور جو غیر ضروری بال ہیں ان کو کٹنے کا حکم دیا ہے اور یہ تغییر خلق اللہ بھی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی کا حکم ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ شیطان نے قسم اٹھائی تھی اللہ کے سامنے کہ اے اللہ کہ میں ان کو تیری تخلیق سے دور کر دوں گا فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ یہ تیری بنائیوی تخلیق کو تبدیل کریں گے تو انسان کی جو اللہ نے نیچر بنائی ہے وہ ناخنوں کو کاٹنا اور غیر ضروری بالوں کو چھوٹا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دس چیزیں پیغمبروں کی فطرت ہیں پیغمبروں کی سنت ہیں اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ خسال فطرت میں سے ہیں یعنی نیچر میں سے ہیں تو یہ انسان کی نیچر اللہ نے بنائی ان دس چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑی بڑھانے کو موچے گھٹانے کو اور بغلوں کے بال نوچنے کو اور زیر ناہ بال صاف کرنے کو اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناخنوں کے کاٹنے کو بھی فطرت قرار دیا تو یہ انسان کی نیچر ہے کہ وہ ناخن نہیں بڑھاتا اور ورنہ یہ درندگی ہے تو آپ پر فرض ہے لازم ہے کہ آپ ناخنوں کو چھوٹا رکھیں یہ جو آج کل خواتین میں ناخن بڑھانے کا فیشن چل پڑا یہ بالکل حرام ہے ناجائز ہے ہاں اگر آپ کے ناخن بڑھے ہیں تو ایک الگ گناہ ہے اور اگر اس میں نیل پالش لگائی جا رہی ہے جس سے پانی ناخنوں میں نہیں جا رہا تو وہ الگ گناہ ہے تو نیل پالش کے علاوہ کوئی اور کلر استعمال کیا جا سکتا ہے اور غسل میں بھی بعض دفعہ فرق پڑ جاتا ہے ناخن بڑھے ہوتے ہیں اس میں میل جم جاتا ہے تو پھر غسل نہیں ہوگا تو لیکن اگر کوئی ان تمام چیزوں کا خیال کرے کوئی خاتون ناخن بڑھے ہوئے ہوں پھر بھی وہ صفائی کا احتمام کریں کہ تاکہ غسل بھی ہو سکے اور ان کے اندر میل بھی نہ جمع ہونے دیں اور ایسی پالش بھی استعمال نہ کریں جو پانی سے رکاوٹ بنتی ہے اس کے باوجود بھی ناخن بڑھانا ناجائز حرام ہے تو ناخن چھوٹے ہی رکھنے پڑیں گے اور یہ بھی خواتین کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں کوئی حسن و جمال نہیں ہے ہر الٹی چیز جو یورپ ہمارے سامنے پیش کر دے اور ہم اسے لینا شروع کر دیں یہ کوئی اخلبندی کا کام نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے ناخنوں کے کاٹنے میں ہی خوبصورتی رکھی اور میں حیران ہوتا ہوں بڑے بڑے ناخنیں کھا کیسے رہے ہیں آپ کیسے یعنی لیپ ٹاپ پہ بٹنوں کا استعمال کیسے ہوتا ہے میں کہتا جہاز میں تھا میرے ساتھ کوئی خاتون تھی اتنے بڑے بڑے چھوٹے جیسے ناخن تو میں دیکھ رہا تھا کہ ان کو لیپ ٹاپ کے استعمال کرنے میں اچھی خاصی ٹینشن ہو رہی تھی تو یہ بھی اپنے آپ کو ایک عذاب میں ڈالا ہوا ہے کہ نہ آپ لیپ ٹاپ پہ کی پیٹ کے بٹن دبا سکتے ہیں نہ آپ کھانا جب آپ کھائیں گے تو آپ کے ناخن اس میں جو چھوٹوں کی طرح جو ناخن ہیں وہ ڈوب رہے ہیں اور چلتے پھرتے وہ ناخن لگ جاتے ہیں تو یہ کیوں اپنے آپ کو اتنی مسئیبت میں ڈالا ہوا ہے ایسا کیا فیشن ہے یہ تو ناجائز ہے حرام ہے اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو چپکے ہوئے ہوتے ہیں انسان کے ساتھ بعض دفعہ انسان کوئی گناہ کرتا ہے توبہ کر لیتا ہے وہ گناہ ختم ہو جاتا ہے یعنی سچی توبہ کرتا ہے لیکن یہ گناہ ایسا ہے داڑی کاٹنے کا گناہ یا ناخن بڑھانے کا گناہ یہ گناہ تو چوبیس گھنٹے آپ کے ساتھ چپکا ہوا ہے تو اس سے اجتناب بہرحال ضروری ہے